بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ربینہ یوسف آج ہم بنا جارہے ہیں بریڈ کٹوری پیزا بریڈ کٹوری پیزا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں بریڈ کی سلائسز 8 سے 10 چکن پون لیس 240 کرام انہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی پوٹیوں میں کٹ کر لیا ہے اویل 1 ٹیبل سپون اولیف زیتون 4 سے 5 ٹماٹر 1 میڈیم سائز کا پیاز 1 میڈیم سائز کی شیملہ میڈیم سائز کی ہری میڈیم سائز کی ان تمام چیزوں کو چاپ کر لیں موزرائلہ اور چٹر چیز آدھا آدھا کپ دونوں ملا کر ایک کپ پیزا سوس ایک چوتھائی کپ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ چلی کڑھلک سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں کالی میڈھ آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کٹی لال میڈھ آدھا ٹی سپون سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈال لیں گے اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کا چینج کلر ہونے تک پکائیں گے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم پیاز شامل کر دیں گے اور پیاز کو سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے پیاز ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اس میں ہم نمک اور کالی میڈھ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً ایک چوتھائی کپ پانی ڈال دیا اور ڈھک کر ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی خوش گھو چکا ہے اور چکن اچھے سے کل چکا ہے اس میں ہم ٹیمارٹر شامل کر دیں گے شیمڈہ میڈھ شامل کر دیں گے ہری میڈھ شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو ٹیمارٹر کی جگہ آپ گاجر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم پیزا ساوس شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں موزرائلہ اور چٹر چیز شامل کر دیں گے اور ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک پتیلے کو ہم نے دس منٹ کے لیے پریریٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو ہم نے پتیلے میں نمک بچھا دیا ہے اور ایک سٹینٹ رکھیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے پریریٹ ہونے دیں گے تو فیلنگ ہمارے تھنڈی ہو چکی ہے تو اس طرح سے ایک میں نے یہ مفن ٹین لے لیا ہے اس کو ہم نے اوئل سے گریز کر لیا اگر آپ پاس یہ نہ ہو تو اس طرح کی کٹوری استعمال کر سکتے ہیں ان کو بھی اوئل سے گریز کر لیں تو سب سے پہلے ہم بریڈ کو رول کر لیں گے تو ساری بریڈ ہم نے رول کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم ان کو اس طرح سے کٹوری شیپ دے دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں کیچپ لیں گے اگر آپ کو پیزا سوس پسند ہے تو آپ پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں چھلی گارلک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تمام بریڈ کٹوری میں ہم نے پیزا سوس کی کیچپ لگا لیا ہے اس میں مزریلہ چیز اور چٹر چیز ڈال لیا ہے تقریباً ایک ایک ٹیبل اسپون اور اسی طرح تمام بریڈ کٹوری میں ہم نے جو فیلنگ تیار کی تھی وہ ڈال دی ہے اور اب دوبارہ سے مزریلہ اور چٹر چیز ڈال دیں گے اور جو کٹی لال میچ ہے وہ اس پر پھیلا دیں گے اس طرح سے ہم نے آلیفز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے آلیفز لگا دیں گے تو پتیلہ ہمارا پریڈ ہیڈ ہو چکا ہے تو بہت ہی اتیار سے ہم اس میں یہ بریڈ کٹوری پیزے کو بیک کریں گے ڈھک دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ میں ہماری چیز جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے بریڈ کٹوری پیزا جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں فلیم کو ہم نے آف کر دیا انہیں ہم نکال لیں گے تو ایک میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے بریڈ کٹوری پیزہ تیار ہوئے ہیں چیز بھی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے تو انہیں ہم ایک ڈش میں نکال لیں گے زبردست ہمارے بریڈ کٹوری پیزہ تیار ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ